جس شریعت میں سامنے دیکھنے سے منع کیا گیا دائیں اور بائیں اور پیسی دیکھنے سے منع کیا گیا اس شریعت میں کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ اجنبی یا نامحرم لوگوں سے آدمی بات کرے نہ کسی مرد کے لیے کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عورت سے یا لڑکی سے بات کرے اور نہ کسی لڑکی کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ کسی مرد سے بات کرے یہاں تک کہ بلکل صفائی سے یہ کہا جا سکتا ہے آپ اس پر غور کریں کہ اگر کسی بچی کا کسی لڑکے سے رشتہ بھی طے ہو گیا ہے تو ان کو بھی آپس میں بات کرنے کا جواز نہیں ہے نکاح ہونے سے پہلے یہ خطرناک بات ہے غلط بات ہے بری بات ہے بے حیائی کی بات ہے جسارت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے غفلت کی بات ہے ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے توبہ کر لی جائے تہہ کر لیں اپنے ماحول کو ہمیں پاکیزہ بنانا ہے اپنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے بے شک ہماری طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خواہشات رکھی ہیں لیکن آپ سوچیں کہ اگر اپنی خواہشات پر آدھا دھوندھ ہم چلیں گے تو آخرت کا نقصان تو آخرت کا پکہ ہے ہی دنیا بھی ہماری خراب ہوتی ہے یہ ہمیں خود ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے واقعات پیش آرہیں اس طرح کے کہ غلط طریقے سے تعلقات ہو جاتے ہیں دوستی ہو جاتی ہے بات چیت ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان پورے خاندان کی رسوائی کے شکل میں سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے وہ اللہ نے ایمان والوں کو حیاء والا بنایا ہے حدیث میں ہے ایمان کے ستر سے زیادہ شعبیں ہیں جن میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ اور سب سے نیچے ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا اور فرمایا والحیاء شعبتم من الیمان حیاء یعنی شرم طبیعت کے اندر حیاء اور پاک دامنی کا مزاج یہ ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے ہماری خواتین ذرا غور کریں کہ ہمیں جو معاشرہ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں کو جس طرح سے زندگی گزارنا سکھایا حضور علیہ السلام کی مقدس بیویوں نے ازواج متحرات نے جو ہم سب کی پاکیزہ ماں ہیں اور حضور علیہ السلام کی صاحب زادیوں نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے آپ غور کریں کتنی حیاء اور اسی طرح آپ کی صحابیات نے اور اس امت کے اندر اور انہی کے طریقے پر چلنے والے عورتوں نے جس انداز کی زندگی گزاری ہے وہ ایسا نمونہ ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو دنیا کے معاملات حل ہو جائیں آخرت کی کامیابیاں مل جائیں ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا ہے کہ کسی جگہ ایک شہر میں کوئی حاکم تھا جس کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا کسی بڑے حاکم کو ایک مرتبہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا ٹیکس نہیں ادا کر پا رہا تھا مسلم حاکم تھا اور بڑا حاکم جو تھا وہ کافر تھا اگر ٹیکس ادا نہ کرتا تو وہ حاکم شہر پر قبضہ کر لیتا تو ایک محترمہ تھی جو بہت مالدار تھی ان کے پاس بڑی تعداد میں زیور تھا سونے کا چاندی کا قیمتی زیور تھا انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں اپنا زیور آپ کو دے سکتی ہوں تاکہ یہ شہر بچ جائے حاکم نے منظور کر لیا اور انہوں نے اپنا زیور بھیج دیا شہر کے حاکم کے پاس حاکم نے اس زیور کو کھولا اور پھر یہ ہوا کہ اس کو اٹھا کر رکھا اور اللہ نے کوئی دوسرا انتظام کر دیا تو ان کا وہ زیور حاکم نے واپس کر دیا اب جب وہ زیور واپس آیا تو ان محترمہ نے اپنے آدمی سے پوچھا کہ کیا حاکم نے اس زیور کو کھول کر دیکھا تھا بتایا کہ ہاں دیکھا تھا تو انہوں نے کہا اب میں اس زیور کو نہیں پہن سکتی اس زیور کے اوپر ایک نامحرم مرد کی نظر پڑ گئی ہے لہذا سارا زیور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا آپ اندازہ کریں اسلام جس طرح کی حیاء سکھاتا ہے اس کا کتنا شاندار نمونہ ہے حالانکہ شریعت نے اس کو لازم نہیں کیا اتنی سختی نہیں کیے مگر جب انسان کی طبیعت میں حیاء زیادہ ہوتی ہے تو یہ نمونے سامنے آتے ہیں تو ایک تو ہمیں اپنی خواتین سے خاص طور سے اپنی بچیوں سے وہ ہماری بیٹیاں ہیں جوان بیٹیاں ان سب سے یہ کہنا ہے کہ اسلامی حیاء کو اختیار کرو اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی اگر اچھی رکھنی ہے اور آخرت اچھی بنانی ہے تو پورے طور پر پردہ پردے کا احتمام ہو چہرے کا بھی پکمل پردہ ہو اور کسی نام حرم سے بغیر مجبوری کے بات کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو آپ بہت قیمتی ہیں ہمارے لئے آپ اپنی حفاظت میں ہمارے مدد کریں اور آپ شریعت کے طریقے پر چل کر اپنی حفاظت کریں